نہ وہ گےہوں رہ گئے ہیں جو چالیس سال پہلے تھے نہ وہ دودھ رہ گیا ہے اور دوسری بات فوڈ کے ساتھ سنٹیمنٹس جوڑنا بند کرئے زندہ رہنا ہے کہ فوڈ کے ساتھ سنٹیمنٹس جوڑ کے رہنا ہے اگر فوڈ کے ساتھ سنٹیمنٹس ہیں تو پھر زندہ رہنا مشکل ہے جو ستھی فوڈ کی چل رہی ہے اس لیے اس کو یا تو پھر وہ یگ واپس لے آئیے جو کی سمبھاؤ نہیں ہے ٹائم کو آپ واپس نہیں لا سکتے ہیں تو آج کے جو ویٹ ہے وہ کھانے لائک نہیں ہے اور آج کا دودھ پینے لائک نہیں ہے ناؤں تھوڑا سا سائنس اس میں اور یہ جوڑتے ہیں کبھی آپ نے سوچا انسان کہتا ہے ہم نے بہت ترقی کر لی بہت آگے چلے گئے کہاں چلے گئے کیا کر لیا میں یہ پوچھتا ہوں تم نے ابھی تک دودھ منوفیکچر کرنا شروع کیا منوفیکچرنگ کا مطلب ہے آپ نے ایکس لیا وائی لیا اور زیڈ بنا دیا اس کو بولتے ہیں منوفیکچرنگ آپ نے ایکس لے کے ایکس پلس ون یا ایکس مائنس ون بنا دیا اس کو پروسیسنگ بولتے ہیں دودھ کے ساتھ پروسیسنگ ہوتا ہے دودھ کہاں سے آتا ہے دودھ ایک ماں سے آتا ہے چاہے وہ گائے ہو چاہے وہ بھینس ہو چاہے وہ انسان ہو دودھ کے آنے میں یہاں پر ماتائیں جتنی بھی بیٹھی ہیں دودھ کے آنے میں ماں کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے دودھ کے بند ہونے میں ماں کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے یہ نیچرل ہے ہم اپنے آپ کو زیادہ قابل سمجھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز یہاں سے بھی آ رہی ہے آپ دیکھئے دو سال کے بعد جو ماں کا بچہ ہے اس کا دودھ بند ہو جاتا ہے دو سال کے بعد دو سال سے پہلے کے بچے دودھ پی کے وامٹنگ کرتے ہیں تو دودھ نہیں نکلتا ہے دہی جیسی کوئی چیز نکلتی ہے کیونکہ ایک انزائم ہے جو ملک کو کرڈ میں کنورٹ کرتا ہے ڈائیجیشن کے لیے وہ دو سال کی عمر تک ہی انسان کے شریر میں ہوتا ہے اور اوپر والا بیوکوف نہیں ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں اگر وہ دودھ ہوتا جو پہلے تھا جو آج نہیں ہے تو اس کا فرمنٹڈ دہی اس کا گھی شاید ٹھیک ہوتا لیکن وہ دودھ ہی نہیں ہے یہ کہنے کا مطلب تھا دوسرا ایک ویٹمنٹڈ کا question تھا ویٹمنٹڈ مینڈم وہ جتنا بھی ہمارے ساتھ ایک فائزر کا بندہ جا رہا تھا میں نے ویسے اس کو فلائٹ میں تھا تو پوچھ لیا میں نے کہا تمہیں تو بڑے سائنٹسٹ ہو گئے ہو تم نے دھوپ کو بھی کیپسول میں کیپچر کرنا شروع کر لیا گیا یہ ویٹمنٹڈ کا کیپسول بیچ رہا ہو ویٹمنٹڈ کا ایک ہی سورس ہے سن اور ایک ہی طریقہ ہے کولیسٹرول اگر کولیسٹرول نہیں ہے تو آپ کے سکن سے ایبزورب بھی نہیں ہوگا وہ سو آپ یہ انٹی کولیسٹرول ڈرگز کھا رہے ہو کولیسٹرول آپ میں ہے ہی نہیں دھوپ میں آپ جاتے نہیں ہو اے سی چاہیے آپ کو تو پھر ویٹمنٹڈ کی کمی ہوگی اس کا اپائی یہ ہے کہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے ویٹمنڈڈ کے لیے دھوپ میں رہنا ضرور ہے کوئی نہ کوئی کار کریے دھوپ میں تیسرا ایک لیڈیز کو پروبلم ہوتا ہے ویٹمنڈڈ کے چلتے آسٹیو پروسس اس پہ میں کچھ پرکاش ڈالنا چاہتا ہوں آپ کے بہت لوگوں کے questions آنسر ہو جائیں گے ہم نے آج تک میں ریڈیولجس ہوں سب سے پہلے آسٹیو پروسس میں ہی دیکھتا ہوں میں نے آج تک کیلشیم ڈیفیشنسی کے چلتے آسٹیو پروسس نہیں دیکھا ہے ای ریپیٹ آسٹیو پروسسس is not due to کیلشیم ڈیفیشنسی پلیز اور آپ کیلشیم کے چلتے آسٹیو پروسس نہیں ہے اور آپ کیلشیم کے ٹیبلیٹس اور یہ آسٹیو پروسس ہو گیا آسٹیو پروسسس is a weight lifting ڈیفیشنسی آپ ویٹ لیفٹ کرنا شروع کرو آسٹیو پروسسس will go at any age میں ریپیٹ کرتا ہوں اگر کوئی سیونٹی یرز کا ہے وہ بولتا ہے میں کو تو آپ تو آسٹیو پروسسس ہوگا ہی آپ ویٹ لیفٹ کرنا شروع کرو آپ چیک کراؤ ہم آپ کو چیک کر کے دیں گے کیا ہوتا ہے ایک سیل ہے سیل کے اوپر ایک دوسرا سیل ہے یہ سٹیک کر کے رہتا ہے اگر اس میں گیپ آ جاتا ہے تو اسی کو آسٹیو پروسس رہتا ہے یہ سٹیک کیوں نہیں کیا ہم نے اوپر سے ویٹ نہیں دیا ہم پہلے بوجہ اٹھاتے تھے پہلے ہم یہ مہنت کرتے تھے تو وہ ہم کرتے نہیں تو آسٹیو پروسسس is a weight lifting deficiency it is not a calcium deficiency آپ بھر دو کیلشیم سے اس کے آرٹریز میں کیلشیم آ جائے گا اس کا ہرٹ بلوک ہو جائے گا کیلشیم سکورنگ کیلشیم سکورنگ کیلشیم سکورنگ گیٹس انکریز آپ اتنا کیلشیم کھا رہے ہو لیکن آسٹیو پروسس وہیں کا وہیں بیٹھا ہو تو بی میٹو انڈرسانڈ دیس پلیز تو چنڈگڑ میں جو ابھیان شروع ہوا تھا اب گڑگاؤں امریسر ڈلی جلندھر جیپور جوتپور لودھیانا پٹیالا سنگرور کئی شہروں میں ہمز شروع ہو چکا ہے ہمز کی برانچز شروع ہو چکی ہیں اب ہمیں صرف آپ کی مدد چاہیے بھائی راجیو دکشت کی یاد میں یہ ہمز شروع ہوا تھا بھائی راجیو دکشت چاہتے تھے پورے وشو میں آئی رویت کا ڈنکہ بچے آئی رویت کی وجہ سے بھارت وشو کو رو بنے ہمیں آپ کی مدد چاہیے ہر کڈنی پیشنٹ لیور فیل کے پیشنٹ اور کینسر کے پیشنٹ تک اس ویڈیو کو پچھائیے اور بھارت کو بھی شروع ہو بنانے میں ہماری مدد کیجئے دھنیواد جائے ہند